مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ چار شابان چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق چوبیس فروری دوہزار تیس سوی خطیب معال الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الصدی صفظہ اللہ موضوع موسم سرما اور موسم بہار میں شریع ہدایتیں اور علمناک حادثات میں انسانی طرز عمل ترجمہ وہ آواز صنع اللہ صادق قیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ زمانوں اور وقتوں کا اندازہ کرنے والا ہے اور کائنات کو بغیر سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ایسی تعریف جو اس کی تمام ظاہر و باطن نوازشوں کا احاطہ نہیں کر سکتی فیر اللہ محافظ کی طرف سے درد و سلام ہو نبی پر جب تک سباہ چلے اور بادل بارش برسائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو عمروں میں برکت و چمک کو بڑھاتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور اسوا محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ نے ہمیں سبقت و تیزی کے ساتھ رحمت و شفقت کے طور پر وقتوں کو غنیمت جاننے پر اُبھارا اللہ کا درود ہو آپ پر آپ نے ہمیں شریعت کی آسانیوں اس وقت کے ساتھ جاری سرچشمے سے نوازا اور درود ہو آپ کی پاکیزہ آل پر جو پاکیزگی میں اس بلندی پر پہنچے جس کی نیک نامی پوری دنیا میں پھیل گئی اور آپ کے روشن صحابہ پر جن سے نجابت و شرافت مسلسل جاری و ساری رہی اور تابعین پر اور جنہوں نے جنت کی چاہتو شوق میں درست طریقے سے ان کی پیروی کی ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ کا کما حقہو تقوی اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہی واضح غلبہ اور پسندیدہ بلند روش ہے اور اسی سے کامیابی و خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا میں نے تقوی میں روشن عظمت دیکھی اور اسی سے آخرت میں عزت حاصل ہوگی تو کیا ہی اچھا توشہ اللہ کے تقوی کا توشہ ہے اور سخت دن یعنی قیامت کے لیے کیا ہی اچھا زخیرہ ہے ایمانی بھائیو سال کے موسموں کے آنے جانے کو اللہ نے اپنی خیرہ کن عظمت اور اسیر کر لینے والی بلیغ حکمت پر دلیل اور اپنے بندوں کو یوم آخرت کی یاد دہانی کرنے والا بنایا ہے ہمارے اللہ نے اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے پھیر میں یقینا نقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خرابی ہے جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے اسے ابن اقبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ہمارے صلف صالحین ان آیتوں اور حکمتوں کے پاس دیر تک رکھتے اور ان پر کما حق کہو غور کرتے اس لیے انہیں وہ حاصل ہوا جو ان کے سیوالوگوں کو حاصل نہیں ہوا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہوں فرماتے ہیں جنتِ عدنی کی طرف ایسے لوگ سبقت لے گئے جو لوگوں میں سب سے زیادہ روزہ و نماز والے نہ تھے لیکن انہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو سمجھا ان سے ان کے دل کاپ گئے اور ان کے جوار ہے جھک گئے اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اگر سارا زمانہ ایک ہی موسم ہوتا تو بقیہ دوسرے موسموں کے مفادات یعنی فوائد فوت ہو جاتے مومنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موسم سرما سے خوش ہوتے تھے کہ وہ اس میں اعتاعت کی لذت اور عبادت کی چاشنی پاتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہوں کہا کرتے تھے موسم سرما خوش عام دید اس میں برکت نازل ہوتی ہے رات قیام کے لیے لمبی ہوتی ہے اور دن روزہ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہوں اپنی موت کے وقت روئے اور کہا میں گرم دو پہر کی پیاس موسم سرما کی رات کے قیام اور علماء سے مقابلہ آرائی پر روتا ہوں اور آثار میں سے ہے موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے اس کے دن چھوٹے ہوئے تو اس نے روزہ رکھا اور رات لمبی ہوئی تو قیام کیا کتنا موسم سرما آتا ہے پھر گرمی آ جاتی ہے موسم بہار گزرتا ہے اور موسم خزا آ جاتا ہے گرمی سے سردی کی طرف رہلت ہوتی ہے اور موت کی تلوار تم پر تنی ہوئی ہے اے اس دنیا میں بہت کم مدت تک رہنے والے تم کب تک ٹالمٹول کے فریم میں رہو گے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے شرف اور وقت کی قیمت کو جانے اور اس میں سے ایک لمحے کو بھی عبادت و تقرب کے سوا کسی چیز میں زائے نہ کرے اس پر سب سے کامل ترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گواہ ہے اعتدالوں میں آن روی اور بلندیوں کمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات وہ سب سے اچھی مثال ہیں جن کی پیروی کی جائے اور آپ کی سر و تفریح سب سے پاکیزہ دلیل ہے جس کا اتباہ کیا جائے مقدام بن شرعہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے عاشر رضی اللہ عنہ سے سر و تفریح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھیلوں کی طرف نکلتے تھے اسے ابو دعود نے صحیح سنت سے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھیلوں کی طرف نکل کر موسم سرما کی سہر انگیز فطرت موسم بہار کے دلکش مناظر سرسبز و شاداب زمین پھولوں سے لدی کیاری اور شادا و فرہاں چہروں سے لطفندوز ہو کر تفریح کیا کرتے تھے مسلمانوں موسم سرما اور موسم بہار کے باز ایسے مخصوص شریع حکام و آداب ہیں جن سے مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر مسلمان کو چاہیے کہ انہیں سمجھے تاکہ اپنے رب کی بصیرت کے ساتھ عبادت کر سکے انہیں کاموں آداب میں سے باز یہ ہیں حضور کرتے وقت موضوع پر مسا کرنا مشروع ہے مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن تین راتیں اور یہ اسلام کی نرمی اور بندوں پر اس کی آسانی کے قبیل سے ہے موسم سرما کے آسانی کے مخصوص شکلوں میں سے شدید بارش یا طوفان یا ان جیسی صورتحال میں جمع بین السلاتین کا جواز بھی ہے ان شریع اصول و ضوابط کے ساتھ جنہیں فقہ نے بیان فرمایا ہے جارے میں مسلمان فقیر و مسکوین فناہ گزی تاریخ وطن اور مصیبت زدہ ان بھائیوں کو یاد کرتا ہے جنہیں سردی نے اپنے دانس سے کٹ لیا سخت جارے سے ڈنک مارا اور شدید سردی سے ٹھٹرا دیا وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں جسم و پناہ لے سکیں وہ زمین کو بستر بناتے ہیں اور آسمان کو لحاف مسلمان انہیں گرمی اور مدد پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی خبرگیری کرتا ہے اور جارے میں آدمی اپنی اور احباب کی صحت کے لیے احتیاط پرتتا ہے اور احتیاطی تدابین کو اختیار کرتا ہے جن پر ہمارے دین حنیف نے اُبھارا ہے بچاؤ کے اسباب میں جو چیزیں ان کے تحت آتی ہیں ان میں ان بار بار آنے والے موسموں کے ضروری ٹھیکے بھی ہیں بہتور خاص عام مجمع میں ایمانی بھائیو جو موسم میں سرما گزر گیا تو تمہارے پاس ہنستا ہوا ترو تازہ موسم بہار آ گیا جو حسن پر اترا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب تب میں بول پڑے گا موسم بہار آیا اور آنکھوں کے لیے اس نے ایسے بشاشت پھیلا دی جیسے تم نے نقش و نگار والی چادر پھیلا دی بعض صلف خوشبو اور فلوں کے زمانے میں بازار جایا کرتے سہرتے دیکھتے عبرت حاصل کرتے اور اللہ سے جنت کا سوال کرتے موسم بہار میں بارشوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں ان کی سبزی اور شادابی کے درخت لباس اوڑھ لیتے ہیں زمین نظارے کے لیے مزین ہو جاتی ہے اور حسن و رونق کے نمائش میں ظاہر ہوتی ہے موسم بہار نے پھولوں کے لباس بنے ہیں کلیوں کے زیور ڈھالے ہیں امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں سب سے صحت بخش موسم موسم بہار ہے اس میں بیماریاں کم ہوتی ہیں اور بدن اور روحے صحت مند رہتی ہیں اور یہ چیز مسلمان کو بکسرت نمتوں کے شکر ادا کرنے اور نیک عمال سے جنت کی طلب میں لگاتار کوششیں کرنے پر اُبھارتی ہے موسم بہار زمانے کی جوانی ہے اور پھول اور خوشبو کی آمد کا نقطہ آغاز ہے موسم بہار آیا تو اس کی آمد اس کی رونق اور اس کے گلابوں کے نور کو خوش آمدید ہے اس کے حسین مناظر اچھی ہوا دلکش لباس اور مزین چادر کا استقبال ہے زمانہ سوائے روشن موسم بہار کے اور کچھ نہیں جو موسم بہار آئے تمہارے پاس کلیاں اور روشنی آتی ہے اور یہاں غور و فکر اور تفکر و تدبر کی نگاہ ڈالنا ضروری ہے یہ فطرت ہے اے چلنے والے ہمارے ساتھ رکھ یہاں تک کہ ہم تمہیں اللہ تعالی کی انوخی کاریگری دکھائیں تمہارے اردگی زمین اور آسمان انوخی نشانیوں اور آثار کے لیے جھوم رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کے موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں جس چیز کی یاد دہانی کی جانی چاہیے وہ ہے محول اور نباتات کا تحفظ اور پارکوں کے تحفظ اور اس کی صفائی ستھرائی محولیاتی بیداری اور اس کی معرفت کی نشوئے شاد اور اس کی سلامتی کے سلسلے میں محولیاتی امن کے ذمہ داران کے ساتھ تعاون اپنے پانی کے رونک کے ساتھ موسم بہار ہمارے لئے چمک اٹھا اس کی زمین اور آسمان کی خوبصورتی کو دیکھو مٹی اس کے پھولوں سے بلکہ اس کے پانی اور رونک کے مشک و امبر سے معطر ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں یہ ہے سنات اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر پانی برساتا ہے وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ ناومید ہو رہے تھے اسلامی بھائیو ہم پر ماہ شابان سایہ فگن ہے ایک ایسا مہینہ جس میں بھلائیاں متنوے ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفرت برتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بکثرت نیکیاں کرتے اور روزے رکھتے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو ماہ شابان میت اتنا روزہ رکھتے دیکھا ہے جتنا روزہ سوائے ماہ رمضان کے کسی اور مہینے میں رکھتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس آمال اٹھائے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزہ سے رہوں اسے احمد اور نے صحیح نے روایت کیا ہے اور اس میں اس بات کی طریف اشارہ ہے کہ لوگوں کی غفلت کے عوقات کو نیکی سے آباد کرنا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اسی طرح گزرے ہوئے رمضان کے روزے کی جس پر قضا ہو اسے یاد دلایا جائے کہ وہ ماہ رمضان کی آمد سے قبل روزہ رکھ لے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے احسان و کرم سے ماہ رمضان تک پہنچائے سنو اللہ تمہاری حفاظت کرے نعمتوں اور نوازشوں کے شکری کی کوشش کرو شکری سے نعمتیں قید کی جاتی ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں موسموں اور فصلوں کے پیدر پیانے سے عبرت پکرو اور اپنے رب کا تقرب حاصل کرو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے مقصود کو پہنچ جاؤ گے ہم یہاں سے مکمل طریقے سے مسلمانوں کے مقدسات سے چھیڑ چھاڑ اور وہاں کے بشندگان اور وہاں آنے والوں پر قابض قوتوں کی طرف سے کی جانے والی بار بار کوششوں کی مضمت کرتے ہیں جو مقصد اقصہ کے آگوش اور اس کے سینوں میں ہو رہی ہیں اسی طرح ہم ان کے ساتھ امت کی یک جہتی پر زور دیتے ہیں جن کے ملکوں کا زلزلوں سے نقصان ہوا اور جن کی وجہ سے موتوں ہی اور لوگ زخمی ہوئے ہم وفات پانے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی اور زخمیوں کے لیے شفای عجلہ کی دعا کرتے ہیں ایسے مضبوط قوانین بنانا ضروری ہے جو اس قسم کے ہمکانہ طرز عمل کو جرم قرار دیں جن سے صرف الہدگی پسندی انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور جو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں اسی طرح ہم مبارک مسجد اقصہ کے آگوش اور اس کے سہنوں میں مسلمانوں کے مقدسات سے چھیڑ چھاڑ اور وہاں کے باشندگان اور وہاں آنے والوں پر قابض قوتوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی مضمت کرتے ہیں اسی طرح ہم ان کے ساتھ یک جہتی پر زور دیتے ہیں جن کے ملکوں کا زلزلوں سے نقصان ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو دونوں بھائیوں میں برکت سے نوازے سید استقلین کے طریقے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے ما اللہ عظیم و جلی سے اپنے لئے اور تمہارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم بھی اس سے معافی مانگو اور اس کی جناب میں تباہ کرو بلا شبا میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھرحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے زمانے کے گزرنے میں ہمارے لئے بڑی عبرتیں رکھی ہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول لوگوں میں سب سے اچھے اصوائے امام ہیں درد و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر صحابہ پر تابعین پر اور جو ان کی درست طریقے سے پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو جب تک شب و روز پیدر پہ آئیں اور باقی رہیں اے اللہ کے بندوں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو جماعت سے الگ ہو وہ جہنم میں جائے گا اسی طرح ہم ان کے ساتھ امت کی یک جہتی پر زور دیتے ہیں جن کے ملکوں کا زلزلوں سے نقصان ہوا اور جن کی وجہ سے موتیں ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے ہم وفات پانے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی اور زخمیوں کے لیے شفای عجلہ کی دعا کرتے ہیں ہائے میرے دل کی گرمی و علمنا کی اور ہائے میری آہ کی گرہائی اس سے یہ جو چینلز ہمارے لیے نشکر رہے ہیں زمین اس طرح ہل گئی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا زندہ و مردہ لوگوں کو دیکھ کر دل خون کے آسور ہوتا ہے اے میرے رب ان پر کرم کر اور رحم فرما اور اے مخلوقات کے رب ان کی مصیبت کو ختم کر دے اے اللہ ان پر رحم کر اے اللہ ان پر رحم کر اور اے مخلوقات کے رب ان کی مصیبت کو ختم کر دے اللہ ان کی اچھی تازیت کرے ان کی مصیبت کی تلافی کرے ان کے میت کو بخش دے ان کے زخمیوں کو شفا دے اور بیماروں کو آفیت دے ہمیں بچاؤ کی کوششوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد میں اپنے بیش بہا ملک میں متاثرین کی مدد کے لیے شاہ سلمان سینٹر براہ امداد و انسانی عمال کے توسط سے اور ساہم پلٹ فارم سے غزہ رہائش اور طبی امداد فراہم کرنے کے لیے سرکاری موقف اور عوامی مہم کی ستائش کرنی ہے اسی طرح ہم تمام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت اور مدد کریں اور شرافت و وفا داری والی قیادت و عوام کا شکر بجا لائیں اور ہم صاحب جلال و رفعت اللہ کی حمد و شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے بنیاد پڑھنے کے دن سے اس بابرکت ملک میں ہمیں توہید و اتحاد سے نوازا ہم اپنے اوپر امن و امان کی شکل میں اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں اور پورے فخر و ناس سے اس بلند حیکل کی تعمیر کو یاد کرتے ہیں جو تین صدیوں کے اتحاد و استحکام کو بیان کر رہا ہے تاریخ کا ایک دن جس کی بویائی اچھی ہوئی زمانے کی گہرائی میں اس کی بنیاد پھیل گئی جزیرے کے چہرے نے لمبی سانس لی اور اس طرح صبح کی سانسیں معتر ہوئیں ایک ایسا دن جس میں تہذیب کے ایک نشان کی بنیاد پڑی اور بلندی کے لیے اس کا لباس مزین کیا گیا عقیدے کی بنیاد پر ایک ملک قائم ہوا اس سے عدل و انصاف بلند ہوا اور اس کا قیاس لگانا بڑا مشکل ہوا ظاہر و باطین اور اول و آخر میں اللہی کے لیے حمد اور احسان ہے اس تاریخی دن کے رفاعی اثار میں سے وہ بھی ہے جسے ہم حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کی خدمت اور حاجی عمرہ کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کے لیے راہوں کو پر امن بنانے کی صورت میں جیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے محبت کرنے والوں سرداروں بہترین میاروں پر ملک کے قافلوں سے جاملو علم و دین کے ساتھ وہ قافلہ اب بھی آغاز کا فخر اور تاسیس کا ارتقا ہے اللہ تعالیٰ مؤسس اور ملک کو متحد کرنے والے پر رحم کرے اور ہمارے ملک پر و بقیہ مسلمانوں کے ملک پر امن و استحکام خوشحالی و ترقی کی نعمت ہمیشہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو ہر برائی اور ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رکھے یہ باتیں رہی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور درود و سلام بھیجو خیر الورا پر ایسا درود جس سے خوشبو فوٹے اور پھول مہکے جیسا کہ تمہیں رب ذلجلال والی کرام نے شاندار اور مضبوط نظام والی کتاب میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمانے میں ہمارے لئے نجات ہے اے اللہ پسندیدہ نبی پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ ان کے مکرم و نیک صحابہ کرام سے راضی ہو ان کے یارِ غار ابو بکر سے ملکوں کے فاتح عمر فاروق سے بہت زیادہ فضیلتوں والے عثمان سے اور فکر و بصیرت والے علی سے اور بقیہ جنت کی خوشخبری پانے والے دسوں سے اور انہی کے ساتھ اپنے جود و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے عزیز و غفار اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے حکام کی حفاظت فرما اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون خوشحال و فارغ البال بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر حق کے ساتھ ہمارے سربراہ حکمران کی تائید کر اے اللہ تخوا دے مرمین شریفین ہمارے سربراہ اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اسے کی توفیق دے اے اللہ ہمارے جوانوں اور دوشیزاؤں کو دہشتگردی اور منشیات کی برائیوں سے بچا اور انہیں اپنے پریوار کے لیے ٹھنڈٹ اور مر کے لیے باعث خوشی بنا اے اللہ ہمارے لیے ہمارے عقید قیادت امن و استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما ہماری سلامتی کے فراد اور ہماری سرحدوں پر تیونات ہمارے سبائیوں کو توفیق یاب کر اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے زخیوں کو آفیت دے ان کے نشانے اور رائے درست کر ان کی تو اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کر اے اللہ مسلم حضرات و خواتین کو بخش دے ان کے دلوں میں الفت ڈال دے ان کے مابین سلوہ آشتی کرا دے انہیں سلامتی کی رہوں پر چلا انہیں ظاہر و باطن فتنوں سے بچا ان کے حوال درست کر ان کی جانوں کی حفاظت فرما اور ہر جگہ کمزوروں کے لیے تو ہو جا اے اللہ ہم سے تو مہگائی وبا زنا زلزلوں آزمائشوں اور ظاہر و فاتن فتنوں کو دور کر اے اللہ زلزلوں اور مسئیبت سن سے دو چار ہمارے بھائیوں کا تو ہو جا اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم کر ان کے نقصان کی تلافی کر ان کے معاملات کو تو اپنے ہاتھ میں لے لے اے کمزوروں پر رحم کرنے والے اے اللہ ان کے پاس سواری نہیں ان کے لیے سواری کا انتظام کر وہ بھوکے ہیں انہیں کھلا دے ان کے پاس کپڑے نہیں تو انہیں پہنا دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ غمزدوں کے غم دور کر پریشان حال لوگوں کی پریشانی ختم کر قرض داروں کے قرض ادا کر ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی چال چلنے والوں کی چال مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالموں کی زیادتی سے حفاظت فرما اللہ انہیں تا قیامت بلند و معزز رکھ اے اللہ مسجد اقصہ کی غاسب و انقابیسوں سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اس کے ستونوں کو مضبوط کر اس کی امارت کو ثابت کر اور تو اپنے دشمنوں کو اس پر غلبہ نہ دے اے اللہ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو پکڑ لے جنہوں نے قرآن کریم کی شان میں گستاخی کی اور تیرے مومن بندوں کو عزا پہنچائی اے اللہ تو جیسے چاہے ان کے شر سے ہمیں بچا اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے اس کے مقر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے اے دعا کے سننے والے اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے اے فضل و بکشش اور احسان و کرم والے اے اللہ بارش کی نعمت پر تیرا شکر ہے جو تو بارش برسا رہا ہے ہمارے لئے اس کو قوت کا ذریعہ بنا اے اللہ سخت چھٹانے والی چھنڈی سے متاثرین کے لئے تو ہو جا اور اپنے لطف و کرم سے متاثرین اور کمزوروں پر رحمت برسا اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے بلا شبہ تو سننے والا ہے ہماری تباہ قبول کر بلا شبہ تو تباہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو ہمیں ہمارے والدین ان کے والدین تمام زندہ و مردہ مسلمان حضرات و خواتین کو بخش دے بلا شبہ تو سننے والا قریب اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تیرا رب رب العزت پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں نبیوں پر سلامتی ہو اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اللہ اکبر اور اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو